مانا و سمچہ مانو تا کے حق میں جس کو دیکھتے ہوئے شہر مال گاؤں کی دیگر سیاسی سماجی دینی ملی تنظیمیں نے آگ متاثرین کی مدد کی وہی آج جمعیت العلماء سلمانی چوک بھی ان کی مدد کے لیے پہنچی اور آگ متاثرین ہر گھر میں ایک قوان برطن کی کٹ دی اسی کے ساتھ ساتھ ہر آگ متاثرین کو ایک کمبل اور ایک چادر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر جمعیت علماء سلمانی چوک کے تمام ہی ذمہ داران کی جانب سے آج یہ پروگرام رکھا گیا تھا آگ متاثرین کی حوصلہ افضائی کے لیے اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی بھرپور تو نہیں لیکن کچھ تلافی معفات کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا ایک قوان برطنوں پر مشتمل جو ہے ان کو ایک سیٹ دیا گیا ہے دو کمبل اور ایک شترنجی ہر متاثر کو دی گئی ہے جمعیت علماء سلمانی چوک نے روز اول ہی اپنے تمام ذمہ داران کے ساتھ آ کر سروے کیا اور جائزہ لیا اس کے بعد یہ میٹنگ کے اندر تیہ ہوا کہ انشاءاللہ اچھی سے اچھی امداد ان متاثرین کو دی جائے گی متاثرین کی مدد کے لیے جہاں بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں جمعیتیں اور بہت سارے انجمنیں کلبیں آگے بڑھ رہی ہیں وہی متاثرین سے میری ایک یہ گزارش ہے کہ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے یہ جو آزمائش اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان میں آپ لوگوں کو جو ہے مبتلا کیا گیا تھا اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک چینجنگ ایک تبدیلی ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بالکل بدل جانی چاہیے ہم توبہ استقبار بھی کرتے رہیں رجوع اللہ بھی کرتے رہیں اپنی پچھلی زندگی کو ٹٹولتے بھی رہیں اور آگے کی زندگی کو جو ہے بہت زیادہ صدہار لانے کی کوشش کرتے رہیں ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہ بنے ہم اپنے خالق اور مالک کی رضا مندی خوشنودی کے لیے ہر عمل کرنے والے بنیں جمعیت علماء سلمانی چوک کے تمام ذمہ داران کی جانب سے میں متاثرین سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں دوستو آزادی کے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء کی خدمات سارے دنیا میں جگ ظاہر ہیں آج یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس علاقے میں آگ لگی تھی اس علاقے کا نام محلہ سید اظہار اشرف نگر ہے اور امداد کرنے والے جو یہاں پر آئے ہوئے سبھی تنظیموں کے ساتھ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء مالے گاؤں زیلہ ناسک کے ایک ہی سپ میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض مالے گاؤں میں باہمی اتحاد کے اس مظہر کو میں سلام کرتا ہوں اور جن لوگوں نے بھی یہاں ڈونیٹ کیا ہے میں اللہ سے دعا کہوں کہ ان کی خدمات کو قبول کرے مالے گاؤں میں جو باہمی اتحاد ہے اس کا مظاہرہ دیکھ کر دوستو آج آنکھیں بھر آتی ہے میں تمام ازراد کے لیے مبارک بات پیس کرتا ہوں ہمارے محلے کی جو کمیٹی سید ہزار اشرب اور پنچ کمیٹی ان کی کمیٹی کی جانت سے ہمیں جمعیت علماء جماعت حلیانی مانو ازید کے عراقین جن میں داران کا بہت بہت پیدن کی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے موقع پر ایسے موقع پر ہماری داد رشائی کی دورہ کیا جو انہوں نے واضح کیا تھا برطن وغیرہ دینے کا اکتاول ہمارے متاثرین جو آخ سے متاثرین تھے جو بھی چودہ پندرہ سترہ جوپڑے برطنوں کا سید کمبل بلینکٹ پہنچایا ان سے میں ایسی ترخواست کو کروں گا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے ہمارا مکان بننے کے بعد ہمیں آگے بہت ساری سیدھے کی ضرورت پڑھنے والی ہیں آپ ہماری اس وقت پر بھی ہماری آواز پر جو بھی لروریات رہیں ہماری اس وقت پر بات رکھیں گے آپ اس وقت کو اسی طرح ہرے ہو جائیے اسی امید رکھتے ہیں